ائی حضرات فیرست کے مطابق تو تیسرا نام میرا ہی ہے کہ مجھے ہی تقریر کرنا ہے لہذا میں صرف دو جملے کہہ کے آپ کے خدمت میں قبلہ مولانا حجت و السلام علیہ وسلم صاحب کو آواز دوں گا یہ دو جملے ہی میری طرف سے تقریر سمجھ لیجئے گا میری حاضری سمجھ لیجئے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم اس دنیا میں علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اگر آپ کے نظریات میں کوئی اور دولت ہو تو پھر آپ چھپ رہیے اور اگر یہی ہے تو پھر میری آواز سے آواز ملائیے کیونکہ میں تنہا چلنے کا آتی نہیں ہوں دنیا میں سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم اور دنیا میں سب سے بڑی غربت کا نام ہے جہالت علم سے بڑی کوئی دولت نہیں اور جہالت سے بڑی کوئی غربت نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ عالم کبھی غریب نہیں ہو سکتا اور جاہل کبھی امیر نہیں ہو سکتا نہیں شاید میں ایک لفظ روحوں کے قریب آ کے کہوں تاکہ بات سے بات ملے اور ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچے یہی وجہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ گردش زمانہ حالات اور انقلاب کسی جاہل کی کو عالم کی جگہ لے آئیں مگر آپ مطمئن رہیے وہ جاہل عالم کی جگہ آ تو سکتا ہے مگر عالم نہیں بن سکتا اور قوم بھی دھوکے میں جب ہی تک رہ سکتی ہے جب تک وہ چپ رہے گا جیسے ہی بھولے گا مجمع سمجھ جائے گا اصلی بول رہا ہے یا نبلی بول رہا ہے عالم بول رہا ہے یا جاہل بول رہا ہے یہ میں نے کوئی خطابت کے یعنی آپ کی خدمت میں جذبات یا حساسات نہیں پیش کی کہ دنیا کی سب سے بڑی نہیں میرے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال تو مولا کائنات نے فرمایا علم سامنے والے نے کہا مولا دلیل کیا ہے کا دلیل یہ ہے کہ مال چوری کیا جا سکتا ہے علم چوری نہیں کیا جا سکتا بھئی جزا کرنا تمہارے سننے کو سلام ہو علم چوری کیا جا سکتا ہے علم چوری نہیں کیا جا سکتا پھر بہت سوال دوبارہ دہر آیا گیا مولا بتائیے علم افضل ہے یا مال فرمایا علم کا دلیل کیا ہے دلیل عجیب تھی مولا نے فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے بعد جو میرے مولا نے تیسرا جواب دیا سائل کو وہ عجیب تھا پھر پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال تو علی نے مسکرہ کے کہا علم کا مولا دلیل کیا ہے آئے آئے کیا دلیل دی فرمایا دلیل یہ ہے کہ مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے یاد رکھنا اس دنیا میں جہاں خالی مال پہنچا کوئی فیرون بنا کوئی نمرود بنا کوئی شداد بنا اور جہاں علم پہنچا کوئی سلمان بنا بوزار بنا مقدار بنا